السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترط ثانی ہے یہ اس میں آراء فی التعلیم ابن خلدون کی تحریر ہم پڑھ رہے ہیں ثم فیہی مع ذالک شغل کبیر علی المتعلیم پھر اس تعلیم میں بات کس کی چل رہی ہے مختصر کتابوں کے ذریعے سے تعلیم جو دی جاتی ہے وہ دشوار ہوتی ہے اور اس سے ملکہ ناپس پیدا ہوتا ہے ثم فیہی فی التعلیمی بالکتب المختصر مختصر کتابوں سے جو تعلیم ہوتی ہے اس میں اس دقیقت کے ساتھ جو اوپر بیان کی شغل کبیر بڑی مشغولیت ہے علی المتعلیمی متعلیم پر بتتبعی الفاظ الاختصار العویصتی للفهم اس لیے کہ مختصر کتاب کے الفاظ کی تلاش کرنا پڑے گا اس کو مختصر کتاب کے الفاظ کی جستجو اور تحقیق کرنے کی وجہ سے اس پر دختت ہوگی العویصت ہے اسے الفاظ جو کہ فہم کے لیے مشکل ہیں بتزاہم المعانی علیہا کیونکہ ان الفاظ میں معانی بے شمار پائے جاتے ہیں تزاہم یعنی معانی کی بھرمار ہے یعنی ادا کیے ادا کیے ادا کیے جا رہے ہیں صعوبت استخراج المسائل اور کیونکہ اس میں یہ بھی دشوار ہے کہ مسائل کا استخراج کیا جائے من بینہا ان الفاظ کے ذریعے سے جو بڑے دققت طلب ہیں لینہ اس لیے کہ آپ مختصر کتابوں کے الفاظ کو پائیں گے کہ صعبتا دشوار ہیں اس لیے کس لیے کہ معانی اس میں بھر دیے جاتے ہیں دشوار ہیں عویصتا اور مشکل ہیں اس لیے لگ جاتا ہے اس کو سمجھنے میں حضن صالح من الوقت وقت کا بڑا حصہ ثم بعد ذالک فالملکت الحاصیلتو پھر اس کے بعد جو ملکہ حاصل ہوتا ہے ان مختصر کتابوں کے ذریعے تعلیم سے اگر وہ تعلیم صحی طور پر پوری ہو جائے صدات صحت صحت کے طور پر پوری ہو جائے اور کوئی آفت اس پر بعد میں نہ آئے تب بھی فہیا ملکتن حاصیلتن جو ملکہ حاصل ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے ان ملکات ان ملکات اور استعدادات کے مقابلے میں جو کہ مبسوط اور مطول کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے بکسرتے کیونکہ ان مبسوط کتابوں میں یقعو آتا ہے من التقرار تقرار ایک ہی مسئلے کو مقرر کر کے بار بار بتایا جاتا ہے تو اس سے راسخ ہوتا ہے ملکہ والإحالہ اور حوالہ آتا ہے کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ پھر دوبارہ اس کو بیان کر دی جائے المفید ہے انہیں جو تقرار اور جو حوالہ کہ مفید ہوتا ہے پورے کامل ملکے کے حاصل ہونے کے لئے تو ایزا توسر علیت تقرار اور اگر تقرار کرنے میں کمی کی جاتی ہے تو قصرت الملکہ ملکہ بھی ناقص ہو جاتا ہے لقلتی اس تقرار کے کم ہونے کی وجہ سے کہ شأن ہاتھی الموضوعات المختصر مختصر جیسا کہ مختصر کتابوں کا حال ہے فقصدو الى تسہیل الحفظ علی المتعلمین تو ان مسننفین نے طلبہ کے لئے حفظ میں آسان کرنا چاہا حفظ کو متن کے حفظ کو آسان کرنا چاہا کہ مختصر متن لکھ دیا تاکہ حفظ کرنا آسان ہو فارقبوہم لیکن ان کو دشوار دشواری میں مبتلا کر دیا یہ صعبن ناقص تشبیدی ہے ارقبوہم جملن صعبن ان کو سوار کر دیا دشوار اونک پر یعنی دشواری میں مبتلا کر دیا یقطعوہم جو دشواری ان کو روک دیتی ہے نافع اور کامل ملکے کے حصول سے وہ تمکنہ اور اس کے رسوخ سے استعداد کے راسخ ہونے سے امیہ دلہو اور اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ سبحانه وتعالی اعلم اللہ سبحانه وتعالی اعلم موسیقی